اسلام علیکم کیا دوستو اس آنے والے ویک میں پاکستان میں سونا مہنگا ہوگا یا پھر اس آنے والے ویک میں پاکستان میں سونا سستا ہوگا کیا آپ کی بائنگ جوانہ وہ دو لاکھ کی ہے دو لاکھ دس ہزار کی ہے دو لاکھ پندرہ ہزار کی ہے یا پھر آپ بھی دو تیس پلاس میں بائنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بلکل سکھا سانس نہیں آ رہا کسی سے بھی اچھی ہوا کا جونکہ نہیں مل رہا کہ سونا جوانا آنے والے دنوں میں کتنا مہنگا ہوگا لیکن ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے آپ کو ایک تو سکون ملے گا اور آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ کتنی دن لگیں گے کتنی دیر لگے گی کتنے گھنٹے لگیں گے سونا جوانا وہ دو تیس پلاس کر جائے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے سانے والی ویک میں امریکی ڈالر کریٹ میں کتنا اضافہ ہوگا کتنی کمی ہوگی یہ بھی بتائیں گے اگر امریکی ڈالر کریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا سونا بھی مہنگا ہوگا حالانکہ پچھلے ویک میں آپ نے دیکھ بھی لیا ڈالر بھی پلاس میں اوپن مارکیٹ بھی پلاس میں لیکن جو ہے نا سونا جو ہے نا وہ وہیں اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہو سکا سوائے جمعے کے دن کے اس جمعے کے نہیں اس سے پچھلے جمعے کی بات کر رہا ہوں بھائی جان اس جمعے کو بھی سونا جو ہے نا وہ خود تیز ہوا تھا ایک رات میں 29 پہ بھی پہنچ گیا تھا لیکن بعد میں ڈاؤن ہو کے 2221 پہ آ گیا بھی تھا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے جناب سونا جو ہے نا وہ اگر مہنگا ہوتا ہے تو کیا امریکی ڈال کی وجہ سے ہوگا ہون ساتھ میں انٹرنیشنل مارکیٹوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹیں اگر اوپر چلے جاتی ہے تو کیا سونا بھی مہنگا ہوگا اگر تو انٹرنیشنل مارکیٹیں 1950 سے بھی نیچے آ جاتی ہے تو کیا سونا بھی نیچے آئے گا یعنی سونا دو پندرہ پہ دو چودہ پہ دو اٹھارہ پہ آ سکتا ہے اگر ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے آپ کو انفرمیشن ملے گی ویڈیو مجھے میسج کیا جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میری جائے دو منت کے بعد تین منت کے بعد ہمیں کب سونے کو لینا چاہیے آج کسی ویڈیو میں ان کے لیے بھی یار ویڈیو میں تفصیل انفرمیشن شیئر کی جائے گی چاندی والو تیاری پکر لو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بائنگ کے مطلق کہا دیا تھا آپ کی چاندی جو ہے نا اس وقت مہنگی ہوئی ہے اس پہ تو ایک لائک بنتا ہے اور پیارا سا کومنٹ بھی بنتا ہے کیونکہ میں نے کافی دنوں کے بعد چاندی میں انویسٹمنٹ بارے گئے میں آپ کو بتا دیا تھا اچھا یار بہت زیادہ بات چیت ہو چکی ہے نئی آنے وال دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹرائم اور سب سے پہلے ملتا رہے شروع کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹوں سے لیکن اس سے پہلے پیچھلی ہفتے پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ آنے والی ہفتے کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو سکے دیکھیں جناب جب میں ویکلی پریڈکشن کرتا ہوں اپنی ویڈیوز پیڑ سروس میں دوستو وہاں پہ میری وائس جو ہے نا وہ تقریباً دس منٹ تک چلے جاتی ہے لیکن بغمبل انفرمیشن دی جاتی ہے کوشش کروں گا اس ویڈیو میں شورٹ سی کروں کیونکہ دوست جو ہے نا وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں شورٹ میں بات کریں شورٹ میں بات کریں دیکھیں تفصیل جاننی ہے تو ویڈیو کو لمبی کرنی ہوگی نا چلیں یار سب سے پہلے پچھلے ویک کی بات کرتے ہیں مارکیٹو نے آغاز کیا تھا انیس سے پہچپن سے مارکیٹو انیس پنتالیس پہ لو بھی کیا تھا اس کے بعد مارکیٹو نے جم کیا انیس سو نواسی پہ چلی گئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹی انیس سو اکسٹ پہ آکے کلوزنگ دے چکی ہے یعنی دوستو اور آج چھے امریکی ڈاکی اضافی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹو نے اپنی کلوزنگ دی آپ دوستو بات کرتے ہیں آنے والے بھی کی یہ طرح ٹھہرئیے گا پہلے ٹارگٹ سن لیں آپ کو امپورٹن ڈیٹا بھی بتا دیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کس گورنر کی سپیچ ہے کون کیا کرے گا لیکن آپ کو دن بتا دیں گے کس دن مارکیٹ جوانو اپنی موومنٹ کو چیند کر سکتی ہے دیکھیں یہ ہمارا جو سب سے لو ٹارگٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹو کی انیس سو پانچ یعنی مارکیٹ اگر پیچھے چلی آتی ہے تو انیس سو پانچ کو ٹچ کر سکتی ہے اگر یہ اوپر جاتی ہے تو یہ انیس سو پچینویں یعنی دو ہزار تک بھی جا سکتی ہے لیکن یار یہ ٹارگٹ ہیں ان ٹارگٹ کے بیچ میں مارکیٹ فنس بھی سکتی ہے لیکن آپ کو ٹارگٹ دیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ مارکیٹ یہاں پہ واپس بھی آ سکتی ہے اوپر بھی جا سکتی ہے لیکن میں ڈیلی پریڈکشن کرتا ہوں اپنی پیٹ سروس میں دن کی آغاز پہ گولڈ کی ڈالر کی اور پاکستانی لوکل مارکیٹر کی الحمدللہ میری ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے جو میری پیٹ سروس میں وہاں پہ پریڈکشن سنتا ہے اور اگر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں آیا تو وہ مجھے جانتا بھی ہے کہ میری پریڈکشن کتنی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ سروس فری بلکل بھی نہیں ہے کوئی بندہ بھی فری سروس کے لیے وہاں پہ مجھے میسج نہ کرے اچھا یار اب بات کرتی ہیں کہ اگر اس ہفتے ایمپورٹن ڈیٹا آتا ہے تو کس کس دن آئے گا دیکھیں یہ پورا ہفتہ ہے ہمیں لیکن بودھ کا دن جو ہے نا ویڈنس ڈی بودھ کا دن انتہائی زیادہ ہے اس دن مارکیٹ یہاں تو ایک دام سے اسی پہ چلی جائے گی جو کیا بھی ایک سٹ پہ ہے اگر مان لیتے ہیں اس دن ایک سٹ پہ ہوتی ہے تو یہ اسی پہ لس کر جائے گی اور اگر نیچے آتی ہے یعنی اگر فیڈ اپنا شرح سود ہائی کرتا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے دیکھیں یہ دن انتہائی اہم ہے ویسے تو یہ پورا ہفتہ بہت اہم ہے اس لئے میں نے آپ کو سمپل میں بتا دیا کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ سمپل میں بات کیا گریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے اب انٹرنیشنل مارکیٹوں کی آپ نے پریلیشن سن لی ہے اب دوستو ڈالر کے مطلب کرتے ہیں دیکھیں جناب آپ کا ڈالر پہلے بھی پلاس میں تھا آج بھی اور آنے والے ویک میں بھی پلاس میں رہے گا یعنی جو آپ کا انٹر بینک ہے وہ پلاس میں آئے گا یعنی دوستو یہ سب سے زیادہ آپ کا جو انٹر بینک ہے یہ 295 بہت زیادہ آپ پہ جاتا ہے بہت زیادہ جو توقع نہیں کی جا سکتی آپ کا ڈالر جو آنا وہ سٹیبل ہونے والا ہے اگر بہت زیادہ آپ پہ ہوتا ہے اور اگر یہ دوبارہ نیچی آنا شروع ہوتا ہے تو 283-250 پہ واپس بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے دوست یہ آپ کو میں نے پریڈیکشن ٹارگٹ کے حساب سے کر دی ہے اگر بیڈ کومنٹ کیا تو ٹارگٹ ختم ہو جائیں گے آپ کو صرف صرف پریڈیکشن کی جائے گی اگر کسی نے بیڈ کومنٹ کیا اگر آپ نے اسے جواب نہ دیا کہ آپ نے بیڈ کومنٹ کیوں کیا آپ دوستو بات کرتے ہیں پاکستانی لوکل مارکٹوں کی سونے کریٹس کی دیکھیں جناب آپ کو میں ٹارگٹ کے حساب سے بتاؤں گا ہاں ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا دس محرم سے پہلے پہلے دیکھیں اگر مارکٹ ڈیپ لیتی ہے جو کہ اکیس پائیس پہ کھڑی ہے یعنی دوستو مارکٹ اکیس نو سو کو ٹاچ کرتی ہے اور تئیس آٹھ سو پہ واپس پہ چلی جاتی ہے دوبارہ اکیس نو سو کو ٹاچ کرتی ہے یعنی ابھی تک مارکٹ جو انسٹیبلیٹی کا شکار ہے لیکن ٹارگٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں اگر آپ کی مارکٹ ڈیپ لیتی ہے دو بیس کا یہ پہلا اس کا ٹارگٹ ہوگا اگر اس کو ٹاچ کرتی ہے یہ پھر دو اٹھارہ پہ آئے گی اور دو اٹھارہ کے اگر آتی ہے تو ہم دوبارہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دیں گے جناب آپ بات کرتے ہیں جن کے گھر میں میرے یعنی شادی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں آپ کا جو سونا ہے اس ویکمن انسٹیبلیٹی کا شکار ہوگا آپ بھی ہوگا اگر اس میں کوئی سیاسی خبر آتی ہے وہ ملکل بھی آئیت نہیں کی اگر سیاسی خبر آ جاتی ہے تو آپ کا سونا وہ دو پچیس پلاس دو تیس پلاس کر جائے گا اور اگر آپ کی سیاسی خبر نہیں آتی آپ کا گھولڈ وہ دیپ میں بھی آ سکتا ہے کتنا زیادہ آ سکتا ہے وہ تمہیں آپ کو انشاءاللہ آنے والے ایک سے دو دن میں بتا دوں گا جب فیڈ اپنی شرح سوت کو کم یا زیادہ کرتا اس دن آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں کی مومنٹ کے بارے میں بتائیں گے لیکن یار کوشش کریں ٹونٹی سے تیس پرسنٹ گولڈ میں رہیں گولڈ سے بار بلکل بھی نہ رہیں آپ دوستو بات کرتے ہیں جن کے گھر میں میری جنی شادی ہے دیکھیں جناب باب آپ کو جو ریٹ ملتا ہے اس سے زیادہ آپ کو دیپ میں ریٹ نہیں ملے گا آنے والے دنوں میں جلدی کریں تقریباً سکسٹی اور ففٹی پرسنٹ اپنی بائنگ جو ہے نا وہ مکمل کریں فورٹی پرسنٹ جو ہے نا بائنگ وہ اپنی رکھ سکتے ہیں رسک کے لئے لیکن اب میں بالکل بھی نہیں یہ سوچتا کہ آپ اتنی زیادہ رسک لیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو دیپ ملتی ہے وہاں پہ لازمی سے انویسٹمنٹ والے نہیں بلکہ شادی والے جو ہے نا وہ اپنی بائنگ کرتے رہے ہیں پورٹور کو خریدنا ہے نا پورٹور کی وہی گولڈ ہوتا ہے جو ریس سائیکلنگ بار بار پگیلانے کے بعد کوئی بھی شکل اختیار کی جاتی ہے پورٹور خرید کر رکھ لیں جناب جب ضرورت پڑے گی نا تب آپ گولڈ بھی اسے کنورٹ کروالے نا اب دوستو چاندی کے مطلق میں نے پریشلی پریڈکشن میں کہا تھا نا چاندی میں انویسٹمنٹ کریں جناب لو جی چاندی والے اس بار دوبارہ آپ سن لیں چاندی میں انویسٹمنٹ کریں جناب چاندی جو ہے نا آپ کی تقریباً ایک منت کے بعد یہی چاندی جو ہے انتیس ستائیس پہ کھڑی ہے نا یہ بتیس اور تیتیس کو بھی ٹیچ کر جائے گی جو بھی آپ سے کہا ہے یہ صرف میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کل کو کسی بندے کو پرافٹ ہو یا لوس ہو مجھے اس میں کوئی بندہ بھی لیم نہ کرے کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے پرافٹ ہوا آپ کی وجہ سے مجھے لوس ہوا دیکھیں پرافٹ بھی اللہ پاک آپ کو دے لوس میں دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو لوس کروائے ہر بندہ پرافٹ میں جائے لیکن جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایڈوکیشن کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے اس میں میری کوئی بھی رائے نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے فیلال کے لیے بات اتنی ویڈیو بہت لمبی بان چکی ہے بیٹ کمیٹ کرنے والے ہائر ہو جائیں گے پھر یہی کہنا شروع کریں گے دیکھیں اگر میں تفصیلن تفصیلن بات کروں لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ آپ سو لائک پلاس کرتے ہیں اس بات کریں گے نا تو انشاءاللہ تارگٹ کے حساب سے بات کریں گے جو کہ ویکلی پریڈکشن جو کہ ہماری پیٹ سروس میں ہوتی ہے داس منٹ سے پلاس کی ہوتی ہے اتنی تفصیل سے بات کی جاتا ہے